نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوزبر ایڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ پوچھا اب یوپی کیا کہای شہروں میں پھر سے بواز شروع ہو چکا ہے گورک پھر میں اس جمعے کی نماز کے بعد جم کر ہنگامہ گورک پھر میں اکدرویوں نے پولیس پر جم کر برسائے ہیں پتھر بولن شہر کے اوپر کوٹ علاقے میں حالات بے قابو بولن شہر میں مسلم سمودائک لوگ اور پولیس سامنے سامنے بولن شہر میں پروڈشن کاریوں نے گاڑیوں میں آگ لگا دی گازیباد ایسی ہے کہ پروڈ کے نام پر ہنگامہ فیروزباد میں اکدرویوں نے کی آگ جنی فیروزباد مزفرنگر میلٹ میں بھی ہوا بوال ہاپور کانپور میں بھی جم کر ہنگامہ یہ اتر پردیش میں بوال کی تصویریں ہیں کر لخنو جل رہا تھا سنبل جل رہا تھا پدائیو جل رہا تھا لیکن آج اتر پردیش کے درجن بھر علاقے جل رہے ہیں گازیباد، بولن شہر، گورکپور، کانپور، پروزباد، پروخباد سیتا پور جیسے لاکر کے اندر آگ جنی کی تصویر ہے بولن شہر میں آپ دیکھیں کس طریقے سے آگ جنی فی کے گورکپور میں لاکھی چارج کرین اکدرویوں کو وہاں سے ہٹانے کا کام کیا گیا پولیس دوارہ گازیباد کی اپنی طریقے سے اکدروی جم کر اتر پات مچا رہے ہیں یہ تصویریں اتر پردیش کی ہیں جہاں پر جمعے کی نماز کے بعد میں دیکھیں جمعے کی نماز کو شانتی کو کرنے کے سادہ کرانا اس وقت ایک بڑا جالن شہر 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 دوروں کے سامنے تھا لیکن اس دوران میں بھی دیکھیں اکدرویوں کی اپنی تیاریاں ان کے خوب کام آئی ہیں اور اسی تیاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ اکدروی آگے بڑھے انہوں نے پکھر بازیاں کی آگ جنی کی محول کو خراب کرنے کی کوشش کی اسی دوران کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں گازباد جیسے علاقے کے اندر آپ دیکھیں کس طرح سے بھگا بھگا کر یہاں اکدرویوں کو ہٹایا جا رہا ہے اکدروی پولیس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پولیس اکدرویوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے جمکر بھوال کٹ رہا ہے دونوں کے بیچ میں وہیں نظارہ بلنشائر کر دیکھیں گاریوں کو آگ کے والے کیا گیا سنکری گلیوں کے اندر گھس کر اکدرویوں نے جمکر اتفات مچایا گورک پول میں بھی ایسا ہی حال ہے یہاں پر بھی سنکری گلیوں میں اور درویوں نے خوف دانڈا مچایا گورک پول میں جمعے کی نماز کے بعد جمکر ہنگامہ شروع ہو گیا اور درویوں نے پولیس پر پتھر بازی شروع کر دی یہ پتھر بازی کی وہ ایک سکیز تصویر آپ دیکھئے گورک پول کیے تصویریں ہیں جب پتھر بازوں پر جمکر لادیا مانجی گئی موسیقی موسیقی اطراف کی بھی تصویریں آپ ذرا دیکھ لیے دیکھئے ذرا کس طرح سے جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد نہیں یہ لوگ یہاں پر پتھر بازی شروع کر دیتے ہیں لوگ اپنی بالکنی سے کھڑے ہو کر اس پورے منظر کو دیکھ رہے تھے اور کچھ لوگ نے ایک تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کر لیا دیکھئے کس طرح سے اتپادی اپدرف کے پورے دیشے کے ساتھ میں یہاں پر آئے تھے اور اس کے بعد میں یہ لوگ ہنسک ہونا شروع ہو گئے اس کے بعد دیکھئے کس طریقے سے یہ لوگ پتھر بازیاں لگاتر کر رہے ہیں تمام جب میں کی نماز ادا کرنے کے بعد نے پتھر بازوں کی یہ پتھر بازی کے تصویر آپ دیکھئے ایکسکلیوزی وان نیوز وان انڈیا آپ دیکھے کیسے رہائشی علاقہ ہے یہ اپدرفی اپدرف کرنے لگے اتپاد مچانے لگے پولس کے اوپر پتھر بازی کرنے لگے ایک طرف جو آپ ابھی تصویر دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے جب اپدرفیوں نے اتپاد مچانا شروع کیا آپ اس طرف کا اگر نظارہ دیکھیں گے تو یہاں پر پولس کھڑی ہے پولس کے اوپر یہ لوگ پتھر بازی کر رہے ہیں نہ آؤ دیکھ رہے ہیں بغیر کسی ادیشے کے بغیر کسی مقصد کے بغیر کچھ جانے پہچانے یہ لوگ سیدھیں یہاں پر آگئے اتپاد مچانے سب سے پہلے ایک اور تصویر آپ دیکھیں گورکپور کیونکہ خود سی ایم کا شیطر ہے اور عام طرف پر ہر ہفت کے لگڑر سی ایم یوں کی گورکپور جاتے ہیں ایسے میں جب یہاں ماحول بگاڑنے کی کوشش کی تو کیسے سبق سکھائے اور اتپاد مچانے پولس نے ذرا وہ تصویر آپ دیکھیں تابر تو اتنی لاتھیں بھانجی گئی کہ انہیں اُلٹے پیر یہاں سے بھاگنا پڑا آئے تو پوری اُمید کے ساتھیں کہ محول کو خراب کریں گے لیکن اس بار پولس کی لاتھیوں نے ان کے حوصلوں کو پست کر دیا اور یہ لوگ اُلٹے پیر یہاں سے بھاگ لیں آج چکی گمے کی نماز کی لوگ نماز کرنے کے جمع ہوئے اس کے بعد کچھ بچے نکلے ہیں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ مسجدوں سے تھے اور انہوں نے یہاں پہنے دیکھ لیا ہے کہ کھولا سا پتھراؤ کیا ہے بچوں نے ان کو جب روکا گیا جلوس نکالنے سے روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر پتھراؤ کی تو پولیس نے کانونی کاروائی کرتے ان کو سمجھایا بوجھایا ہر طرح سے بہت دیر تک کہ سمجھایا جب نہیں مانے تو انہوں نے پتھراؤ کر دیا اس کے بعد ہمیں چارج کرنا پڑا کھولا سا اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ SSP کو سن رہے تھے آپ SSP کہہ رہے ہیں کہ دراصل جمعے کی نماز کے بعد میں کچھ بچے یعنی سب سے زیادہ برگلائی یوان کو جا رہے ہیں ہم کل سے ایک ہی اپیل آپ سبھی لوگوں سے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو سمجھائیے سنکٹ موچن ہمارے سنباتا جل گئے ہیں سنکٹ کیا کچھ حالات فلال گورکپور کے اندر کیونکہ نماز ادا کرنے کی بار میں یہ جن کو اپنے گھر کی اور شانتی سے روانہ ہونا چاہیے تھا یہ لوگ اتپات مچانے لگ گئے جی اس میں جو ہے جنمی کی نماز ادا کر رہے تھے پسیس میں انیلی مہجید پہ آئے تھے یہاں پہ کافی ماترہ میں یوہ تھے جو کی ہاتھ پہ پچھوا دے ہوئے تھے یہاں پہ ایک بیل جو ہے پولیس کو پر پتھراز چالوں کرتے ہیں پولیس اس میں بیت بچاؤ کرنے کی پیار پولیس کو سمجھانے کی پیار کی لیکنی جو یہاں پہ اوپریوازی مطلب کے طرح کس میں سے لوگ آ کر کے جیس طرح پولیس کے بتلا حملہ کر رہے تھے یہ بہت بھاتک ہی تھا اس کے بعد پولیس میں جوے کی آلہ عدکاری پہنچے اسی طریقے کے جو ہے اس طرح پہ آبو پالی ہیں پھرہال ابھی اس سطح سمال بنی ہوئی ہے تو ابھی تک پولیس کا کیا کچھ آگے یہ روڈ پلان ہے کیونکہ ابھی دیکھیں اگر سنکٹ موچن یہاں اگر گورکپور کی تصوییر دیکھیں تو گورکپور کے اندر بہت کم گنجائش تھی لیکن اجانا سے گورکپور کے اندر بھی چنگاری پہنچ گئی یہ لوگ جو پتھر بازی کر رہے ہیں دکت کیا ان کے کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ جیسے کیسے پہلے بھی ابھی دو بر میں جو ہے اسی نے بتایا کہ جیسے ہم پوریس کے پتھر بازیوں کے اوپر مطلب ہمیں پورا اندھیجان کر لیا ہوں پولیسی مجھے سے ہی ایک بیک جو ہے پولیس کو اوپر اٹیک کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس طرح پولیس کے ساتھ پہ کہنا ہے کہ پوری طریق میں اس پر لگا ہوں ہماری پرو جو ہے پولیس چینگ جو ہے کہ اس پر مشاہد ہے اب آگے ایسی گھتنے پہ ہم لوگ کابو پانے کے لیے پوری پریات میں ہے اس طرح کی گھتنا میں ہو نہیں تو کیا پہلے نہیں پتا تھا کہ ایسے کچھ حالات گورکپور کے اندر ہو سکتے ہیں اور اگر ایسا ایسا پتا تھا ایسے انپوٹس تھے تو آخر کار کیسے یہ لوگ یہاں کھٹے ہو جاتے ہیں جی اس کے لیے کر کہ باتا رہے تھے کہ میں پوری یہاں پہ پولیس بھی لکھتا ہے یہاں پہ درست کیا تھا لیکن ایک بیعت جو ہے کہ پانسو کی سانچیاں میں بگ بگ ہوا آ کر کہ یہاں پہ لوگوں کے اوپر حملہ کرنے لگے اور پولیس کے اوپر بھی حملہ کرے جس طرح سے اس نے دیکھ سکتے ہیں کہ پانسو کی سانچیاں ہوتی ہے پولیس بل جو ہے کہ پانسو کی سانچیاں میں نہیں کی لیکن اب جس کو اب بنا نہیں ہے کہ اب دن کو پتھر بازی کرنا ہے اس میں جو ہے تن کے ہی لوگ کھٹے ہیں لیکن اب ہی سکتے ہیں سکتے ہیں جو کہ گوراپور کے جو کہ اب اس پر میں پوری طرف پہ جو ہے کہ کامو کر لیا ہے ابھی سکتنا نہیں ہوگی ابھی یہاں پر کیا کچھ چل رہا ہے ابھی فلحال اس قیسطی کیا ہے یہاں پر سنکت بوجن اور آپ نے بود اپنی آنکھوں سے کیا دیکھی تصویر یہاں پر اسے دیکھا گیا مطلب ایک طرح کسی کو بہی مہین بکتا گیا جو بھی اگر مطلب کوئی بنا رہے تھے اس کے اوپر بھی پتھر بازی مطلب یہ لوگوں چالو کر دیے لیکن چہی سے ہم لوگوں چھپ کر کے جو ہے کہ چھتے اوپر سے جو کی بیڈیو بنا کر کے جو کی آپ میڈیو نینڈیا کے اپنے درسکوں کو دکھا رہے ہیں اس طرح سے مطلب یہ لوگ پتھر چلا رہے ہیں اس کے لے کر کہ ابھی جو ہے کہ جیدے کے عالی دکاری اس کے لے کر بہت سنگیان میں ہے کیونکہ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ اپر کا سہر ہے اور یہاں تک ابھی تک کوئی دنگا نہیں ہوا تھا اس بیٹ جیسے نماز ادا کرنے کے بعد یہ دنگا ہوا یہ تاپی جو ہے کہ اس سہر کے لیے نندنی جائے گا جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد اچانک سے یہ لوگ باہر نکل کر آتے ہیں جو لوگ پتھر بازی کر رہے ہیں تو سنگٹ ان کی عمر لگ بھگ کیا ہوگی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں یوہ ورگ کے لوگ ہیں بچے ہیں جن کو یا تو گمراہ کیا گیا ہے یا پھر یہ لوگ سمجھ نہیں پارے کہ دیش میں چل کیا رہا ہے اور مہرہ بن رہے ہیں خاما خام جی جیسے اس میں جو ہے جس کی عمر اگر بات کیا جائے سب سے کم عمر اگر بچے ہیں سو لے کر اٹھارے وارس بیس وارس کے اندر میں ہیں جیسے کن لوگ کو کمی بتا جیا گیا ہے کہ ہمارا چک لگا ہے ممارے بیرود میں لگا ہے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کس مطلب کانون کا مطلب والان ہونا چاہیے کیا نہیں ہے لیکن جیسے ان کو آدے بات باتایا ہو ان کا لیڈر بتایا ہے ان کی اس طرح سے کرنا ہے ان کی طریقے سے لوگ آپ کی کسی پتھرشن کائل سے باپچیت ہوئی یا انہوں نے بتا ہے کہ کون ہیں لوگ جو ان کو اس طرح سے بھیج رہے ہیں یا ان کی خود کی سویچھا ہے اسے ان کو پر اتر کر پہلے پہلے پتھر بازی کرنا اور پھر لاتھیاں خانا ابھی تن جو ہے کہ یہ لوگ بات کرنے سے میڈیا بات کرنے سے لیے ان لوگ بھگ رہے ہیں اور کوئی ابھی مطلب کیامرے پر کچھ بولنے سے نکا رہے ہیں کہ مطلب اسیس کے لے کر کہ چیز مطلب ہم چون ایتا کر رہے ہیں کیوں کہ ایک میڈیا پہ بھی لوگ بلیم لگا رہے ہیں کہ میڈیا ایک طرح سے تردار کی پچھ لے رہے ہیں لیکن ایتا کچھ نہیں ہے میڈیا پچھ لے رہے ہیں جو یہ لوگ دنگا کر رہے ہیں اسی کو جو ہے کہ اجاگر کیا جا رہا ہے اور کوئی اس میں اگر سے کوئی ہم لوگ اس میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنکر نظر میں رکھے کا بہت شکریہ فلال آپ کا تمام جانکاری کے لیے بولین شہر کے اوپر کوٹ علاقے میں حالات کابو میں نہیں ہیں مسلم سمودائے کی لوگ اور پولیس سامنے سامنے ہیں بولین شہر میں پردرشن کاریوں نے گاڑیوں میں آگے لگ گئی پولیس بل پر جمکر پتھر بازی ہو رہی ہے یہ تصویریں آپ دیکھیں بولین شہر کی تصویریں ہیں اور یہ تصویریں لوگ تنطر کے موپر بڑا تمام چاہ ہیں لوگ تنطر میں آپ کو ویروت پردرشن کرنے کا جس سربجنک سمپتھی کو آپ نمکسان پہنچا رہے اپنے دکاروں کی مانگ کو لے کر یہ سربجنک سمپتھی جنتہ کی پیسوں سے آتی ہے یہ کسی کی بپاؤتی نہیں کہ آپ کس کو آگ کے حوالے کر دیں یہ بات پردرشن کاریوں کو بھی سمجھ دی چاہیے آپ کو اپنی بات رکھنی ہے آپ اپنی بات سمجھائیے بتائیے لیکن کون سے یہ لوگ ہیں یہ بھارتی تو نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے بھارت میں ہمارے ملک میں کبھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ اپنوں پر وار کرو یہاں تو اپنوں پر ہی وار ہو رہا ہے اپنوں چیزوں پر وار ہو رہا ہے یہ بھی میں شہر شہر سیئے پر کوہرام بچا ہے بھل سے جو حالات بنے وہ تھمنے کا نام ہی نہیں رہی لگاتا اس بات کا پہلے سے ان بیشہ دیکھیں ان تصفیروں کو آپ دیکھیں ایک گاری کو بھاک کے حوالے کیا جاتا ہے اس کے بعد کیسے دماؤ دم یہاں پر پتھر برسائے جانے اس کے بعد پلیس بھاکی کاروائی کر رہی ہے آپ نے کہ کتنی بھائی بھی لوگوں کی پولیس کے سامنے کھڑی ہے جو ان کیوں پر حملہ بر ہونے کو تیار ہے وہی پولیس بھی تیار ہے اور دیکھیں یہ گھائی پلیس والا ہے جس کے پتھر لگا ہے سر پر اور آنکھ بھی اس کی پوچھتی تھی لیکن بچی ہے غنیمت سے یہ تصویریں آپ کی طرح سے پولیس والا کے اوپر لگا ہے پتھر بازیاں ہو رہے ہیں اور پولیس والا کو اپنے آپ کو ہی بچانا بڑی مشکل کا کام اس طرح سے دیکھیں آنسو گئی اس کے گولیں یہاں پر داگنے جا رہے تھا کہ بھی کو کس طریقے سے ہٹا آیا جائے یہ وہ پولیس والا ہے جو اس دوران میں پتھر بازی کے دوران میں گھال ہوا ہے چوٹن ہوا ہے یہ بولن شہر کی تصویریں ہیں جہاں پر آگ جنی پتھر بازی اور اس کے بارے پولیس کا اپنے بچا کہ آپ کے کس طریقے سے یہاں پر چاروں طرف چیپ کتا ہے اس کالا ہم کچھ اور سنائی نہیں دے رہا آپ دیکھیں جلتی ہوئی گاڑی میں آگ دوسری طرف پولیس والے گھائل ہو رہے ہیں لگاتا پتھر بازی سڑکوں پر دیکھیں آپ کتنی بھاری تعداد پتھر پڑے ہیں انہی پتھروں سے پولیس والے بھی اپنی جان بچا رہے ہیں سچین شہر میں ہمارے ساتھ ہمارے سب بات آتا جل گئے سچین کیا حالات بولن شہر کی اب یہ دے گئے بولن شہر کے کوتوالی صدر شہرکوں پر کوت کا معاملہ ہے یہاں پر جبے کی نماز کے بعد جس طرح سے ایک آہوان پہلے سے کیا گیا تھا وہ اسی کو آدھیا بردے نظر رکھتے ہوئے جمکر پردیشن کیا گیا ہے مسلم سمدھائے کے کچھ لوگوں دوارہ پولیس پر جم کر پتھراب کیا گیا ہے پولیس اور مسلم سمدھائے کے لوگوں لگوک دو گھنٹے تک جم کر پتھراب ہوا ہے پولیس نے کیر گیس کا استعمال کیا ہے مسلم سمدھائے کے لوگوں کی طرف سے فائرنگ بھی کی گئی ہے اور فیلحال پتھراب اور فائرنگ رک گئی ہے پوکے پر تبھی آلہ آدھیتاری موجود ہے پولیس کی ایک گاڑی ناگ لگا دی گئی ہے اور یہاں کی رہائش میں جو بھی گاڑیاں کھڑی سی وہ میں بھی اچھی طریقے سے کی گئی ہے یہاں پر ہم پتھر بازی دیکھ رہے ہیں آگ کے حوالے کر دیا گئی گاڑی کو یہ کہاں سے آگ لگانے کا سمان لے کر آ رہے ہیں کہاں سے اتنے پتھر اکھٹے کر رہے ہیں کیسے یہ لوگ اچانک سے موب میں آتے ہیں اور اس کے بعد میں پتھر بازی شروع کر دیتے ہیں آگ جنے شروع کر دیتے ہیں کون ہیں یہ لوگ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ بلکل مسلم کمدائی کے لوگوں کا ہی ایڈیا ہے جو کہ گھروں میں سے نکل نکلتے ہیں ان لوگوں نے جو میری نماز کے بعد میں پتھر بازی کی ہے اور وہیں سے نکل کر رہے ہیں کچھ ہیڑ آئی ہے اور انہوں نے پولیس کی یہ گاڑی میں آگ لگائی ہے اس کے بعد میں ہزاروں کی سنچیہ میں یہ لوگ اکھٹا ہو کر کے انہمارک کی طرف گئے ہیں انقلاب جندہ باز سے نعارے لگاتے ہوئے سچین ابھی پولیس کے پاس میں کیا کچھ روڈ میپ ہے اور کیا اس بات کا اندیشہ پولیس کو نہیں تب پہلے سے کیونکہ پہلے سے ہی یہ لگاتار شاسن پر شاسن تیاری میں لگا ہوا تھا کہ جمعی کی نماز ہوگی اس کو یادہ کرنے کے بعد میں ہو سکتا ہے کس طرح کی تصویر آئے سچویشن جیسی انمان کے تحت دیکھی گئی تھی بلکل ویسی ہی نظر بھی آئی اصلیت میں جو بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں جس طرح سے ایس ایس پی اور جلے کے جلادی کاری برابر نگر کے پرمک مارگوں میں اور دیہا چھتروں میں بھی دورہ کر رہے تھے پیدل گشت کر رہے تھے لیکن ایل آئیو کی ریپورٹ اور ان کی یہ گشت سب کچھ پھیل ہوئی ہے جس کا یہ پرڈام آج دیکھنے کو ملا ہے جمعی کی نواز کے ترنت بات اہوان کے مقابق انہوں نے اپنا بھرپور پردرشن کیا ہے پولیس ادھیکاریوں کی ناکھیں نیچے اور ان کی بلکل سامنے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے گھروں میں سے پتھر پولیس سے اوپر آئے ہیں ایل آئیو کی ریپورٹ ہے ان کو جو بھی انہیں ملے تھے وہ ایک دم نکاراتمک ثابت ہوئے ہیں ابھی یہ لوگ اپنے گھروں میں جا چکے ہیں کی نہیں جی ہاں کہ اس رہائش کے جو موجود لوگ ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں اکترویوں کو سمجھا بجا کر کے فلحال اندر کر دیا ہے لیکن آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فلحال موقع پر تناوپور شانتی بلی ہوئی ہے سچین اس بیچ ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ یہ یہاں کے ہی لوکل آئیٹس ہیں اس کا مطلب ان کا کوئی نہ کوئی تو نیتا ہوگا ان کے نیتاؤں کو چن چن کر باہر نکالا جا رہا ہے کی نہیں ابھی تک بلکل پولیس آگے کی کاروائی کی تیاری کر رہی ہے میٹنگ چل رہی ہے اس میں کیا تیہ ہوتا ہے ان لوگوں پر کیا کاروائی یہ لوگ کرتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے لیکن ایک چیز اور بھی ہے سچین جب پہلے سے اس بات کے پتا تھا کہ جمعہ کی نماز کے بعد میں ایسی سچویشن ہو سکتی ہے اس دوران میں آپ کو پہلے ہی مسجدوں میں اس طرح کا اعلان کرا دینا چاہیے تھا کہ آپ شانتی بڑھتے رکھیں جی بلکل دیکھیں یہاں مسجد سے اعلان ہوا تھا کہ کوئی بھی جو ہے اُت درم نہیں کرے گا اپنا شانتی بڑھت طریقے سے پردرشن کریں گے لیکن وہی بڑھ میں سے ایک آواز آتی ہے مارو 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 اور جارو طرف سے پتھر آنے شروع ہو جاتے ہیں ادھر سے پولیس پر پتھراب ہوا ہے پولیس نے بھی جواب میں ان لوگوں پر پتھراب کیا ہے چلی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ یعنی دیکھیں پوری پلاننگ پہلے سے ہی کی گئی تھی دیکھیں یہ گورکپور کی تصویریں دور پر میں دیکھیں کس طریقے سے یہ جمعے کی نماز عطا کرنے کے بعد لڑکے ہیں دیکھیں یہ لوگ نئے ایک دم لڑکے ہیں ان کی عمر لگ لگ پندرہ سے اٹھرا یا اٹھرا بیٹیس اتنی عمر کے لڑکے ہیں جن کو اس کے بعد دیکھیں کس طرح سے پیٹ پیٹ کر بھگایا جا رہا ہے یہی وہ لوگ ایک جمعے کی نماز عطا کرنے کے بعد میں یہاں پر آئے تھے اس کے بعد انہیں ارسپاد پچانا شروع کر دیا گلیوں میں ان کا اتھرا چلنا تھا اس کے بعد آپ دیکھیں سرکر پر کیسے ان کی چپلیں پڑی ہیں کیونکہ ان کو الٹے پیر بھاگنا پڑا دیکھیں کس طرح سے پولس نے پھر لاتھیاں بھاگی ہیں اور یہ اپنی جان بچاتے ہیں وہاں سے بھاگیں الٹے پیر ان کو حضر دیا آخر کا لیکن اس سے پہلے یہ لگاتار اتھرا 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 بچانے میں لگے تھے آپ دیکھیں کچھ نہیں سوچ رہے ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نماز ادا کرتے ہیں آپ اپنے اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں آپ خدا کو یاد کرتے ہیں یا جو بھی ہندو بھی اگر اسوس پاک میں ہیں تو بھگوان کی آپ پوجا کرتے ہیں بھگوان بھی آپ سے کہتا ہے کہ آپ شانتی بنائیں آپ انسانیت کے دھرم پر چلیں لیکن یہاں نہ کوئی انسانیت ہے اور نہ ہی یہ کسی دھرم کا پالن کر رہے ہیں کیونکہ اگر دھرم کا پالن کیا گیا ہوتا تو آج یہ لوگ اس طرح سے ہنسان آپ پھلا رہے ہوتے کیونکہ کوئی بھی دھرم یہ نہیں سکھاتا کہ آپ آپس میں بیٹھ رکھیں کوئی بھی دھرم یہ نہیں سکھاتا کہ آپ ہنسان پھلائیں کوئی بھی خدا کوئی بھی بھگوان کوئی بھی ہیسوس یہ نہیں کہتے کہ آپ آپس میں دوسرے کو ہی چوٹ پہنچائیں آپ اس پاس پچائیں لیکن یہاں جو حالات اس وقت ہیں اپنے حقوں کی لڑائی کے نام پر دوسروں کے حقوں کا ہننن کہاں کا انصاف ہے یہ تصویریں گورکپورتی ہیں آپ دیکھیں اس طرح سے چاروں طرح پہاکار مت کیا بری طریقے سے لاتھیں بھادنی پڑی پولیس کو ان کو یہاں سے ہٹانے کے لیے آپ دیکھیں اتنا پھر اس کے بعد تیزی کے ساتھ ایک پر ایک لاتھیاں پڑ رہی ہیں اور پھر یہ وہاں سے موقع پر اپنی چپا جیتوں کو چھوڑ کر ہی بھاگ رہے ہیں جان بچاتے ہوئے اپنی چپا جہاں پر چاروں طرف مکانیں دکانیں ہیں ان سنکری گلیوں میں اچانر سے اتنی بھیڑ آتی ہے سارا کا سارا یہ جو موب ہے اس میں جوا برگ ہے سوچئے کتنا گھن رہا اس جوا برگ کو کیا جا رہا ہے جن کو اپنے بھوشے کے بارے میں سوچنا چاہیے جن کو اپنے دیش کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں اپنے ہی ملک کو یہ بلند شہر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پتھر دیکھئے کتنے پڑ رہے ہیں آس پاس میں گاڑی کو آپ کے حوالے کیا اس کے علاوہ آپ اس گاڑی کے آس پاس روڑ پہ پڑے پتھروں کی تعداد کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو پتھر بازی ہوئی ہے یہ پتھر بازی پرائیوجت تھی کیونکہ اتنے پتھر آخر کار آئے کہاں سے آپ اگر سڑکوں سے بھی پتھر کو اکھٹا کرتے ہیں تو اتنے پتھر آپ اکھٹے نہیں کر سکتے یہ پتھر تب ہی اتنی تعداد میں اکھٹے ہو سکتے ہیں جب آپ نے پہلے سے ہی تیر کر لیا ہو کہ آپ اس طرح سے کوئی حملہ کرنے جا رہے ہیں سوچئے جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد میں اچانک سے ایک آواز آتی ہے مارو اور اس کے بعد میں ایک سات پتھر بازی شروع ہو جاتی ہے اٹھا کر پتھر پھینکے جاتے ہیں بلن شیئر کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر ایک گاڑی کو آگ کے حوالے کر دیا گیا آپ دیکھیں کس طرح سے لوگوں کی جو گاڑیاں ہیں ان کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے جمعے کی نماز کے بعد میں حالات کتنے بگڑ گئے آپ پہ تصویر دیکھیں ہم نے آپ کو نظرہ دکھایا بلن شہر کا ہم نے آپ کو نظرہ دکھایا سیتا پور کا ہم نے دکھایا گھورت پور کا باران اسی کا ہم تمام پروکہ باد روزباد اس کے علاوہ ہاپور میرٹ گازے باد نوائڈا آپ کو تمام تصویر دکھا رہے ہیں کس طریقے سے پولیس کی تیاریاں نہیں اور پولیس کی تمام تیاریوں کے باوجود بھی ہم نے وہ تصویریں آپ کو دکھائیں کہ کس طریقے سے آج ایک بھائی پھر سے ان اتفاتیوں نے اپنی کوشش میں گوہ اور دکھنے دکھنے زیادہ 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 موسیقی 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 رہے ہیں میرنٹ دیکھیں ایک سینسٹیو ایریا ہے میرنٹ جیسے علاقے کے اندر بھومیاپور پولیس کی گاڑی میں توڑ پڑ آگ جنی کی جائے تو انہوں ہی طرف سے لگاتر فائرنگ ہو رہی ہے اور درویوں سے گازے باد بھی اپنی پولیس کے پسینے چھوٹ گئے ہیں گازے باد جیسے علاقے کے اندر بھی دیکھیں کس طرح سے یہاں پر خود اپی لگاتر کر رہے ہیں سودھیر کمار خود ہمارے ساتھ میں جڑ گئے ہیں سودھیر کمار جی ابھی کیا ستی ہے وہاں پر ہماری انسٹیو بلکل نورمل ہے جو لوگ تھے انہیں سمجھا بھجا دیا گیا سب لوگ اندر چلے گئے ہیں اور کہیں کچھ جنپت میں کہیں کوئی انسٹیو نہیں ہے جو اپنے انسٹیو ہو سودھیر جی یہ جو گازے باد جیسے علاقے کے اندر اچانک سے اتنی بھاری بھیڑ لوگوں کی آئی اور اس کے بعد میں یہ لوگ تیزی کے ساتھ نارے بازی کرنے لگ گئے سودھیر جی کیا آپ کو پیکشا تھی کی ایسی ستی آ سکتی گازے باد کے اندر دیکھیں کیلا بھٹا ایک ایسا ایریہ ہے جہاں کوئی طرح مسلم ایریہ ہے اور وہاں کے آوادی بہت زیادہ ہے گلیاں بہت چاروں صرف گلیاں ہی گلیاں ہیں اور وہاں اکثر لوگ اکھٹا وہاں ویسے بھی رہتے ہیں کیونکہ نورمل بھی کام کارک کے تہت بھی ہمیں اکھٹا رہتے ہیں اندر تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انہیں ہم نے سبجھا ہے بجھا ہے کچھ ان کے لوگ بھی لگے لوگوں نے مدد کی اور سب لوگ تھوڑے دیر بعد اندر چلے گئے وہاں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اپریہ لٹنا گھٹی ہو آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ اب یہ لوگ آ کر بھارت پات نہیں بچائیں گے کیونکہ پوری اترپردیش میں یہی ہو رہا ہے پہلے یہ لوگ جاتے ہیں واپس پھر اس کے بعد میں اچانک سے حملہ بول دیتے ہیں دیکھیں ہمارا فورس لگا ہوا ہے وہاں پہ پوری جنپس میں اور کہیں کوئی ایسی گھٹنا نہیں ہے کیا کچھ خاص تیاریاں کی گئی ہیں ایسے لوگوں سے نپٹنے کے لیے دیکھیں وہ جو پولیچ کی تیاری ہوتی ہے وہ پولی طرح سے ہم لوگ تیار ہیں پرپیارڈ ہیں ہر طرح سے اور پور سے ساتھی بلسہ جنپس میں بنایا رکھی جائے چلے سودیر جی بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ شانتی بہال رہے بہت شکریہ فلال باتشیت کے لیے دیکھیں جمعے کی نماز کے بعد میں آپ یہ علاقہ گازیباد کا دیکھ رہے ہیں ایسے سودیر سنگھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سب کچھ مہا اور شانت ہے خود دیئے میں ایسے سپی موقع پر پہنچیں اور لوگوں کو سمجھائے بجھائے گیا لیکن گازیباد کے اس علاقے میں دیکھیں جو کہ مسلم بہولے علاقہ ہے اس مسلم بہولے علاقے کے اندر اچانک سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی بھیڑ سرکوں پر اتر آتی ہے لیکن یہاں پر ایک اچھی بات یہ رہی کہ یہاں پر جو پولیس بل تھا وہ بھاری تعداد میں موجود تھا اور یہی وجہ رہی کہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ یہاں دربی موجود تھے ان سے نپا گیا ان کو سمجھائے بجھائے گیا سمجھائے بجھا کر ان کو ان کے گھروں کی اور روانہ کیا گیا ہے لیکن یہ بھی ایک سینسٹیوی علاقہ ہے ایسے میں اس کو اتنا ایزی نہیں لیا جا سکتا اور یہ بات شاید ایسے سپس آپ بھی سمجھ رہے ہیں اور اتنی سنجید کی سہیز پوری معاملے کو لے بھی رہے ہیں لوگ نے بہت چھوڑے سے بریک کیلئے بہت چھوڑے سے بہت چھوڑے سے بھی رہے ہیں